محمد وآل محمد وآل محمد محمد وآل محمد وآل محمد رحیم یارم حسین بے حق حقیق حسین عشف صدر حسین بزہور حج کا ہے الہی ذکر پاک قبول فرما میرے بھائی دی محنت قبول فرما جمعی حضرین دا ٹورایا قبول فرما شادی نوکری قبول فرما وارست جلدی ظہور فرما اس قابل بناو امام دی زیارت تو مشرف ہو سکی بیمار دی بیماری دا واستہ جن دی بیماری دا نام حی غیرت جن بدمشن دی حجومی چون چادر ما تردی ریچی کوئی ماتمی بیمارے صیحت عطا فرما نالینے لی اس غردہ صدقہ میرے بھائی دی بھانجن ان تکلیفے مالک صیحتے کلی عطا فرما اس ماد پیار دا واستہی جڑی کربلا تو لے کے شام تک نہ چھانتے بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے نہ نکلی تیرا مقدر ہے زندگی مک گئی جنہ دھوک توٹی کے چھانتے آئی اللہ جنہ کھوڑتے نے عمر دراز فرما جنہ کھنے نے لیتے جھولیاں آباد فرما مالک چوڑھا دی عظمت نوازتہی ساڑے پانجے حسن دی زندگی دراز فرما عزت آبرووچ اضافہ فرما میرے بھائی دے بچے نصیحتے کامل آجل آتا فرما بزرگن سایہ سرانت قائم و دائم فرما چوڑھا دی عظمت دا واستہی جتنے ذکر شبیر تشریف لین ذکر دی عظمت دا صدقہ تمام دے نیک آجات پورے فرما اللہم فلی علی محمد آل محمد و عجل فرج علی محمد نارے تکویر بسم اللہ مولاد اللہ نارے حضاری بندر کو نچانے سے کلندر نہیں بنتا تسدی کو ہلانے سے پیمبر نہیں بنتا اور شاکت ناری کا ریاقت نہیں ملتی اور دالت سے کمی نے کھو سرابت نہیں بنتا حالی اللہ جمعی حاضرین دا چورایا قبول فرمے بانی دی ایسی یہ تھی چاہیں دو ترہی ڈیوٹی ہیں جنہ دی مجبوری سفر لمبائی پچھا می تام مبرتے آیا اجازت ملی ایتا جو آنکھے آت سارا دین با مہا وہ دی مہربانی ہے کیونکہ نام بھی موسن اور شاڑی موسن سارے اندھا موسن سید آلہ ظرف ہو دن انہیں میری مجبوری سمجھی انہیں اجازت لیتی ڈیوٹی واسطے حاضر ہیں میرا خیال ہے تُساں تھکے بیٹھے ہیک جگہ تھے رہنڈے میں ہیک تھے ڈاؤن اپنا کتے لمبی تفصیل نہیں حکم تا کچھ ہو رہی میرے تُو پہلے بی بی دے عزت اللہ مندہ اور جو ملن پڑے میرا دل آدھے میں باب الحوائر شروع کرا شفین دا میدان رکھا دا علاقہ بہت بڑی لمبی جن اول تُو لے کے آخر تک میری ہر چہرت نگاہ سارے بچڑے موجود ہیں علی باغش خوشے بولو بہت بچڑے جلالیاں والے بیٹے جری بیٹے بسم اللہ مولا زندگی اندر ہے تو آندھا میں اندر آمیں مہ راضی ہے خیر دیفٹی ہے یہ بھی چناؤ ہے نا بھئی کرنا ذکر کرامنا ہر بندے دیواس دی بات نہیں اگر ہر دیواسی چوندی تو ہر کو یاد ہے جو میں ذاکر ہوں وہاں نہیں یاد کیوں ذکر کرنا لے دی دیفٹی کتنی عظیم کرامنا لے دی یہ توڑا اپنا درجہ سنانا گیا کیا مقام ہے ازادار بات کابل غور ہے جائے میڑو نہیں دیچھا میں اندر واسطے ستر پڑی نہیں او دی وجہ میڑا اپنا مزاج ہے میں غیر حاضر بندے دا ذاکر ہاں نہیں بندہ کو بندیاں تے نازے میں کو چودہ تے نازے بولیں نہ بولیں داد دےویں نہ دےویں میں اپنی ڈیوٹی واسطے میں اپنی قبولیت کرامنی تے اپنی کرامنی ہر بندے اپنی عبادت دی آپ مہر لما منی تو وقت میں کیا کرے وقت میں اپنی ڈیوٹی دےویں دیوٹی دےویں نہ دا ہاکے اگاں تے دا ہاکے بولیں نہ بولیں ہاتھ چاہ کے جنہ داد دینے مالک فرمند جبریل صدرہ چھوڑ جا مجلس ج ماتمین دے ہاتھ دی ہتھی لی تے نگاہ کر میں اللہ پی آدھا ہاتھ اٹھے چودہ دی گواہی باز دے رزق نہیں تا رزق لکھ اولاد نہیں تا اولاد لے پھر توارا کیا رکھتا میرے بات بھی بھی دے عزت اللہ مدہ معافی مانگ کے میں اپنے ویر زندگی ہوئے سے اور میرے عزیز پیارے عزیز زاکر شعباز حیدر شاہدے بکھر کوٹلہ جام پیر آمیر امباد شاہربانی شاہ صاحب دے شاگر بہت اچھے پڑھنوالے زندگی در آسفر مالک ارشان دے بخت لامنے ستر آکھنا چاہنا جے حاضریں بات دھیر ساری لمبیہ میں ساری نہیں پڑھنے امام اول امیر المومنین امیر کائنات لنگر آسمان و زمین بے مشتاق نبیین دا ناصر اللہ دی نویکلی مدد کائنات دا امیر امام پتران دے چہرے دو نگاہ کیتی بیٹھے محمد انفیان و حکم دیتی ایک حملہ دکھا علی دے لخت جگر حملہ کیتا ایسا سونہ حملہ کیتا علی جیسے امام داد بھی دیتی دعا بھی دیتی تے فرمایا شہباز میرا لائک بیٹھا علی دے بچڑے ہی میں لڑ دیں جی میں تُو لڑے آئے کچھ بیٹھا ہے مجلسی یہ کوئنہ اے لری کناب بندہ یا علی نہیں آکھا میں کیوں لڑا نہ لڑن دی جائے نہ لڑنے چھے کو پکھے جو علی دے ناچا وانا سواب ہے تو سواب حاصل نہیں کیتا میں کیوں لڑا ہر بندہ یا علی یادہ نہیں وجائے ہے بھائی جی ہر بندے دے مقدر اچھا علی ہے نہیں چھے اندے نصیب اچھے یا علی یادہ ہے بولے تھوڑا جتنا بیدار ہو کے ذین حاضر ان میں بات بیٹا جی بابا ساری بات سمیتھ سارے بھرا موجود ہیں انتخاب کر حملے تک ایک کو بیجھے ہائے ہو میں لڑا جنابِ محمدِ انفیہ بابی دے قدمتِ حت رکھیا دے بیٹھے بابا جیڑھے وے لے دا میں میدانی چھو واپس آیا میں ہر بھرا دے چہرے تے نگاہ کیتی ہے میں کوش شبیر دے چہرے تے جلال نظر پیان دے ہائے 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 گرمی ہے اتنی نہیں شبیر دے چہرے تے جلال نظر پیان یہ کو بند کر جا یہ جیڑی لیٹ کھڑی ہے یہ لیٹ کیوں کیوں بالی ہوئے وہ کیوں بالی ہوئے نہیں ہی کو بالکنے بند کرو گرمی ہے بہن جان بولو چلو جی میں تُوزہ آ دیوں اچھا اچھا تھوڑی دیر نباو ہے بات کابل ہے شبیر دے چہرے دے جلال نظر پیان دے ہاظر بائے کے مجلے سنی کر شجے کھبے نہ نیٹھا کر تک کہیں کوئی نہ سنی کر ہر کہیں کو سونا کر ہاں ہاں اتوار دے واسطے ستر پیادا جو عزت اللہ بی بی دے شریف ازادار بیٹھے ہو کئی بندے ایسے ہیں جیڑے کہیں کو سونا نواز دے آنے ہیں انہ دا مقدر آپ نے جیڑا شبیر دی غربت کروں وانان دے وہ ہر کہیں کو سونا دے آسطر بیان کر شبیر دے چہرے دے جلال نظر میڈا دیلہ دے بھیراوان دی موجودگی باب دی شاہی سفین دا میدان ایک حملہ حسین کریں حملہ تے حسین دا نام آئے لکھن والا لکھ ہے نو یارہ تیرہ ایس سال نو سال یارہ سال تیرہ سال با اختلافی ریوید سرکار وفا دا سنہا سفین دے میدانی یا میں ایمیں چاکھا یارہ سال اندہ ابواز باب دے قدمہ تے ہاتھ راک کے پوچھتا بیٹھے کون ویزی کوئی بیٹھا ہے جلال مجلس حاضر ہو محمد انفیہ دے انتخاب ہکملا حسین باش بابا جیڑا میدانی چوین دے اوہ کزرہ بھی لگتی دیکھ اوہ چوٹی لگتی دیکھ بابا شبیر بنجے میدان دشمن بھجاوے گھوڑا اندھے گھوڑے دے ٹاپاں دی اڑ دی ہوئی دھول میرے سردار دی ابات لگی آئی ہو میلی تھا ہی اماں کھیر نبک شیسی تو کزاکری دی سمجھ آن دی ہے نا یہ اندھے واسطے سترہ ہونی دشمن بھجاوے گھوڑا گھوڑا بھجے تیز اڑے دھول آوے بسم اللہ آوے میرے سردار دی اباتے اوہ میلی تھا ہی اماں کھیر نبک شیسی پتہ نہیں پڑھ دا میں کیا کھڑا ہے ہم تیز ذہن کنتے لگا گے ممبر دی ازمہ دی قصہ میں روحہ میں بس میں لگ رہا زندگی اندر آز ہوئے دشمن بھجاوے گھوڑا اندھے گھوڑے دے ٹاپاں دی اڑ دی ہوئی دھول میرے سردار دی اباتے آئی اباتے آئی اباتے میلی تھا ہی اماں کھیر نبک شیسی کو کڑھٹے آلے اوہ سر چوائے قدماتے ہاتھ لاکہ دے جتنے ہم لین اباتے دے جتنے ہم لین شبیر دے آج تک کتھے کر کے دا سوچا تلواری دے اور رہواری دے میدانی چھ بھیجو سفین دا میدان جانے ام البنین دا چان جانے ہاں 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 کیا بات ہے تیرے سنن دی کیا بات کیا کہنے بات ختم کریں ساری تفصیل نہیں مارد نامی پہلے میں لکھ دفاق دشمن دوڑاوے گھوڑا گھوڑے دے ٹاپان دی اردی ہوئی دھور آوے میرے سردار دی اب آتے اب آ ہو گئی میلی اماں کھیر نبک شیسی غازی دے مریداؤں میں کیا کھڑا پڑ دا یا مارد نامی پہلوان حقل ماری یا علی کوئی اپنا پتر میدانی خسنین شریف ہے اندہت بابی دے قدمت ہے فرمیندن بابا اجازت رہو اندھی زبان بند کرو علی جیسے امام فرمیندن اعلان نہیں سنے اب بابا سنے اس کے اکھے اس اکھے کوئی اپنا پتر میدانی بھیج امام اول فرمیندن او اکھے اپنا تو حاضر ہی کونے تک اگرمی لگی بیٹھئے علی جیسے امام فرمیندن او اکھے اپنا تو سہو مبالہ تو رسول دے او شک ہے اپنا عباس جیباب علیہ کریم پیٹا وکھرا چل لے گئے ہیں تیار کی تا امامہ رکھا نے ابباس دے سارتے اپنا غازی دا اتارا اپنا لباس پو آیا نے ابباس کو ابباس دا پاتا نے آپ غازی دا امامہ رکھا نے سارتے اپنی نالین پو آئی نے ابباس کو ابباس دی نالین پاتی آپ جیڑا سجے خبرے دے وہ کو کیا پتا جو میں کیا کھڑا پڑھا ممبر دی ازمدی کا سمی جیڑا تیار کی تا اس تلوہیں پیو پوتو ٹورین بندہ نٹھے نکھیڑا نہیں تھیا محمد آئیلی کہڑے حسین آئیلی نہیں تھیا آنکھو تو میں اگہ پڑھ دا تُوزہ غیر حاضر تھی کہ اتھاؤں مسائب پڑھ دا تیاری کھڑا ہی تلوہ رہوار دعا سفین دا میدان یارہ سال دا سن بی بی دا چند ابباس میدان ہی چاہے ماردنامی پہلوان قریب ہے او جوانی ہوئی میرو دیکھیں یہ ماردنامی پہلوان قریب ہے پیران تو لے کے ابباس دے امام تک کئی بندے میری گل وصول کرے سنکنان دے سر دے اتو گزر سی اتو گزرنا لے دا میزا میں پیران تو لے کے امام تک نگاہ کی تیر اتھا ہی نظرہ رہ گئی آدھا کھڑے میں اکھے کہیں پتر کو بھیج آپ میدان آگے آگے آگھو چاہی آئے سارے دال کے بھائی تھوڑی ہی آتی آپ میدانہ آپ میدانہ بی بی دچانہ دے میں پہچان میں ابباس میں ابباس میں پہچانو میں ابباس بابے دی نوک اور اندے پوتران دی نوک غازی تے کو پیادے کو ہے ہی تا میدان اچ بیج یارہن تے یار کی تے گھوڑے تلوار اس لے جاؤ علی دے لخت جگہ نہ لڑو یارہن چڑھیں میدان اچ آئیں میڈو دیکھیں تا میں ستر پیادا بڑی باریک جائیں اٹھو خوش تھی کے ٹورن این چاچے کو اکھ میڈو دیکھ میڈو میڈو خوش تھی کے ٹورن یارہن گھوڑا تے چڑھیں تیرے واسطے سترہ وقت دوہرہ یامی عباس دے قریبین میڈو دیکھیں تا سترہ کھا یارہن پریشانین عباس کلہ مطمئن یا علی کلہ قریبین وار کر بی بی دا چاندے پہلا وار سارا شیوہ ہی نہیں میڈے وار دے باد تھو نواری بکار من پہچانو میں عباس انہا ارادہ کیتے ہیں عباس ارادہ سمجھے جری کے لے جنگ جو کے لے بہادر کے لے غازی دے ہاتھ دی طاقت کتنی ہے انہا ارادہ کیتے ہیں عباس ارادہ سمجھے من مردی قسمیں انہا تلوارا کڑھی ہے انہا باس رکھی ہے انہا کڑھی ہے تلوارا عباس رکھی انہا ارادہ کیتے ہیں رکا بانتے پیر لیتے اس زین گھوڑے دیواغ چاہیے اس گھوڑا دوڑا ایسا بابے دے قریب آکے اب آس ارادہ کیتے جملا ہاں بابے دے قدم چمائلی جیسے امام فرمین دے اللہ ہے نہیں ماں اماماں تیر ارادے جاننا جو منگ دے مانگا جا دیوان ہائے 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 پڑی کھڑا میں مجلس یار جائے نہیں وصور کیتا جملا جو منگ دے مانگ دیوان ہیک حملے دی جازت فرمینن جالا یارہ سال دے سانیچ اجازت ملیے لڑن دا موقع ملے اب باس حملہ کی تے اللہ مان دی آواز آئی غازی دا حملہ اب باس دا حملہ ایمیں ہاتھ ودا ہے سران تے ہاتھ رکھ دا گے زینی چکٹ دا گے سریاں ملیں دا گے اتاں بھکیں دا گے میں کممبر دی ازمت دی کا سمیں ہاتھ دی اتنی وڑی طاقت ہے بول دائیں تمہیں دو دیکھیں پہلا ولدہ پیہا یار ہوا ویندہ پیہا علی ٹپے تے آخے شاباش و میرا لائک بچڑا کدھا ہی نا رومن والا علی اب باس کو لڑ دا دیکھ کے راج رن نہیں مجلے سنانائے تے دے تو اگلی سطر بھئی ودی وزنی ہے کوئی نا شبیر دہت نب کے آخش میرا اب باس کی میں ودہ لڑ دے ادھے بابا اللہ مان دی آواز علی رو رو کے بیٹھا آدھے خیال کریں آج جارہ سالاندہی ایک زمانہ ہو سی ہے بتری سالاندہ ہو سی مشاکی چاہی ودہ ہو سی اللہ میں چاہی ودہ ہو سی میرے اب باس کو چھٹی نہ دے ویں تہیں چھٹی چڑی تی تا آدم دی نسل مقویسی یا ایلی رکیں دو نا پاپندیاں نلاوے آدھے تیڈی اندھیاں زیور پاکے شرابی دے دربار کھڑا ہی نا پاکے شرابی دے دربار کھڑا ہی نا پاکے شرابی دے دربار مافی مانگ کے دو ترہ سترہ تے وین وین ہی اوپڑ دا جیڑا بزرگان دی کلم دا لکھو او جیڑے پیدل ٹور ٹور کے مظلوم دی سناخانی کر گین تے کبرنج سم گا چنہ دی زاکری دی کسم چوین دی کیسے شریف لو ایک صف ٹرک ذکر جو قیامت تک رامنے میں بھی پڑھنا ہے بھائی بھی پڑھنا ہے ایک ذکر قیامت تک بھین بھرا دی محنت ہے یہ ذکر کو دعا ہے دامیدہ دیئے جوان ٹردے رہے اجازت مگدرے ہکہ گل حسینہ کے ہاتھ تونجر نہلے او میڈو ریک او بے نیازی کرنالا کبرتے ہتھ رکھے پیادا شبیر آکھے جرنہلے اکبر کو برچھی لگی اجازت منگی تا آخہ جرنہلے حسن دا یتیم جیندہ گھوڑے بھجے اجازت منگی آکھے س جرنہلے سر تو اما ملہا کے شبیر دے قدمچ راک کے روندہ ہی بیٹھے تیادے کین گئی ہے یو فوج جیندہ میں جرنہلہ امان دے پلے ہوئے جوان مری گئے امیدنہ اکبر نکاسے میں نہ ہونے واہ 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 نسلاباد ہوئے زندگی ہوئے بھائی شلوین قبول ہوئے میں صدقے تھے بابا دعا فرمائے میں ستر پڑھنا دعا دھیر ساری کرنی ہے جو انہ دے ذہنہ تک میں پہنچا گئی نہ اے سن گئی نہ میں کائنات قربان کرنے ہوا نسلاباد ہوئنی ویرون پھوڑی وچھائی قبول ہوئی پتران دے شہر ہوئنی پردے محفوظ ہوئنی عزت آب روح اضافہ ہوئی صدقے تھی ونیا چار سال دی دھیئے پیو کو لائی کھڑیئے بابا میرے چاچے کو بھیجو پانی گھنا ہوئے دی گل سنی تک گھر تک رو سے شبیر اے انہان اللہ کے اے انہان اللہ کے اے دھیدہ سر چم کے پچھ دے کھڑن بھرا پیارے ہونے ہاں بابا پیارے ہونے غریب ود پچھ دے پیئے پین گھے آلے یا جوانی چڑھ دے بابا بھرا پیارے ہونے غریب آدے سوچ کے طور مطا پڑنے ہی نہ بچی میڈے ہی مرابا ہے این دے سہارے بھینی گھنا ہے ہاں اے ویڑے کدھا نیٹوریا چاہ باش نہیں تو تک کھا بیٹھے میں ترہ مزاج جاننا میں کوئی پہلی مجلس پڑھنایا اندھی تیری طبیعت نہیں سننا نا لی گرمی ہو سی کربلا تے شام تو زیادہ نہیں ذہن مجلس ہی چہازر گھنا میں مجلس پڑھا تیری چہرے تے میڈے نگاہ شبیرہ دے غازی جوانجنے تیری جازت میڈے کل نہیں میری بھین آلیا کو ہو تیری زامن آئی تیری زمانت سید سارا دن مجلس تھی سی سنسے شبیر دے سانگے تیرا مہمانا شبیر دے سارا تو چھوٹا بدہ ہا اکرم انت بھین بھی راوان دے ایہا ستر میری غور نال سنے چا اگھاں تیری مرضی رویں نہ رویں او تیرا اپنا مقدر ہے اباس آکھڑا در تے آلیا دے بوہے تے غازی منگی اجازت علی دی دھی جڑی گل کی تی ایہا سون چا بی بی آدی اما فضا اما ہر خیمے چھ اعلان کر ہر پردہ دار کو آکھ خالی ولی مادی دھی پہ یا دیئے میں کو خالی نہ ولائے جائیں جائیں میں کو اجڑ دا دیکھنا ہے میرے خیمے چاہوے آج میں اجڑ دی پہیاں میرا غازی پیہ تردائے اے ہی تبر کا حساباز ہوندے لب سے ان پتھر نہیں ہوندے جائیں جائیں میں کو اجڑ دا دیکھنا ہے نا او میرے خیمے آوے میرا عباس پیہ تردو بس میں راضی ہیں سین تیڑے تے راضی ہو بس بھائی میں کافی لمبا ہو گیاں بی بی رعیزت علی مداما تو میں مافی منگ ساں میں لمبا ہو گیاں راضی راض ہو بات ختم کرنا اجازت ملی بی بی آکھے گھوڑا ہی تھا ہی خیمے منگا ما سو ما مشک تے علم گھی نہیں تیاری ہوئی اے ایمیں چونوں میں چونوں میں لفظ کھڑا پڑ دا تفصیلی نہ کھڑا پڑ دا تفصیلی پڑا تک گھنٹے چاہی دن میں کوں سرکار وفا واسطے جنگی ہتھیار چاہی سی او چاہ کھڑے اپنے بدن تھے جنگی ہتھیار چاہ کے نا بھائی محسن اے عباس اے ان اپنے بازوان دو ڈٹھے تھکڑا سا بھر کے بازوان دو دیکھ کے غازی اپنے آپ کو کھڑا دے ہون پوچھاں جو کہیں دے خیمیں پٹینے ہون پوچھاں جو کہیں دا پانی باند کرینے میں پڑھے تاں سنیں انہوں غازی آکھ ہے شبیر کمر تے ہاتھ رکھا دے ہائے غریبی ہائے غریبی شاباز 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 زندگی ہوگی کیا بات ہے کیا بات ہے محنت نال پہ آ رہی سترہ سنا مچا زندگی لک دب بھائی ہتھ نہ بن ہائے غریبی اللہ واسطے میں رہو ریکھیں شبیر قریب ہیں اے میرے دادے استاد دے لفظ خان غلام عباس خان نارے والا جنہا لوگاں میرے دادے استاد کو سنے ہا انہاں کو سمجھیں گل دیا سی اوپڑ دے رہنے ہیں شبیر قریب ہیں تے پچھ دن کتنے ہتھی آر چاہے نہیں جیڑے جنگی جوانہ دے ہونن کربلا دے غریبہ دے سارے میں کڑے نیزہ گھن شبیر نیزہ دی تے یلی دی دی مٹی تے جھڑی ماتم کر کے دے ہیں حسین بھے گانی ماں دا سمجھئے میں دے عباس دو ریکھ نو لک دو ریکھ ہک نیزے دو ریکھ میں دے غازی دی طاقت ریکھ کربلا دا غریبہ دے سارے گھنوانجی میں دل آکھیوں میں لڑے ہکا گل سنی وانجی یو ڈی ہی ڈٹھائی غازی آدھے ڈٹھامی کربلا دا غریبہ دے ہیں لہے ونجھنے نہ تو ہو سے نہ میں ہو سا میں دے کس ونجھن دے بعد انہ زیور پاکے شام ونجھنے عباس جتنا تے کربلا چھ لڑنے بدلے میری بھیڑی ونجھنے ضرورت جو گا لڑے اے ویڑے کا جاہ نہیں توری شاباش جو زندگی ہوئی وین قبول ہو نی ماتم قبول ہوئی شاباش اللہ زندگی کری باس بڑا رنے ترکیہ آیا پانی بڑا مچک پہ گھوڑا ٹورا میٹنگ تھے پانی گیا جنگ مکویز ایک ظالمار کیتے سجا بازو بیک کیتے کھبا جڑے زوار بیٹھن گوائی ڈیسن پہلا بازو بازاری جو جائی تھے ہیں ان ٹوریس گھوڑا اتھا مشک نقشہی کربلا اے بین الحرمینے سرکار وفادی ذریعے اے مظلوم دی ذریعے اتھا مشاہ کے اتھا تیر لگ گئی پانی نہیں لڑا بطری سال دی محنت لڑی ہکا گل گھوڑے نہ لکی تیس ہون خیمے ننے ہون اتھا گھنوان جی تھا فوج زیادہ ہوئے میں اوکھا لہنے میں نو اکبر دبا بنا دیکھیں گھوڑا دھوڑے شبیر رنے ٹھڑا سا برز ہکا گل کی تیس اوکھا ودہ لانے کائیں آنکھ ہے غریب اوکھا ودہ وین دے قریبا بھائی اوکھا ودہ لانے دھیٹ ریئے بابا کون بابا کون غریب آدھے تھوڑے پردے بنا بنا تھوڑے پانی بھرنا لہ آدھے بابا منتلا میں نو ہک دفعہ چاچا دکھا غریب آدھے جیڑی حالت تیجے بردات نکرے زیادہ بابا میں دو دیکھ دھیتیں سابر دیں میں صبر کرے زم بردات کرے زن زیادہ دے پرے نکھڑو آتن نیڑے آتن چاچا دکھا اللہ گوائے انہوں دی تُریے غریب دی کو حتانتے چاہ میں رو رکھیں پیو دے حتانتے تڑپ گیا دے بابا میڈا مر دے تمرن دے آپنے نسار گین میڈے چاچے دے بازو کلم ہوگا میڈا چاچا کلم یا مری دے کوئی پتر مر دے زندگی ہوئی شرم آوی تا نرو دل بنی تم آتم ضرور کریں غریب تی آن آقا جو آئیم سوچ کے جور میں تا پڑا نب چی میڈ مر آب اللہ کوائے دی تڑپی آدھے بابا اجازت رے میں چاچے نال کوئی گل کرنی غریب سوچ بول درد مار کیا کھڑا چانی او بچیا میڈ رکھے مجلس جھازر بھائیں دی پیو دے حت تی تڑپی تی سین پتھر نہیں جو مہتب نہ کریں اتہ نہیں زہن کربلا گھن ول چار سال دی دی کربلا دا میدان پیو دے حت تی رلی چاچے دے پاس بھائیں ودھا کیا دے ہکواری خیم آ چاچا ہکواری خیم آ چاچا ہکواری خیم آ چاچا ساد کوئی نہیں تی دے سوا چاچا ہاتھ کھول بھائیں زندگی اندر آز ہوئی ضروری نہیں جو ہر کھن کو ہن جان سارے نہیں رون دے نصیب آ لے بندے رون جن دی آخ دا وضو نہیں ہو یا میں دے دیکھے او وین سیزادہ پڑھا نال جن دے مہر لگی ہوئی رون آن تا میں دو دیکھے چار سال دی دی وین کی تا سیزادہ تیری جادی قسم کربلا دے غریب دیا کھا سیل ڈا ہڑی پس گئی او سیا کی رائے جڑ حاضر یہ تہ نہیں تھی چوچے دو دے کے پی آ دی پانی نہیں دے تا ہو جان پانی نہیں دے تا ہو جان پانی نہیں دے تا ہو جان سامنی رب دی رضا چا چا دیا تھا بہ کے بہ کے یوں پڑ دا بہ ونج حوصل نال ختم میری نوکری اتنا وقت کوئی نہیں میں بسم اللہ کرام پانی نہیں دے دے تا ہو جان سامنی رب دی رضا چا چا ممبر دی کس میں بی رو بابا جی دعا فرم میں وین پڑ گل نا اور قیام دا وی لاد دی دا وین مکہ میں رو رو رکھیں کربلا دا غریب میتی تے بھائی چار سالان دی دی پیو دے گالی چو بہین پہین رو کیا دے بابا کمر ترد گئی میں چاچے نال کو گال کرے نیا یالی کر کے خسین او کھو جائے انہو دی کچھ آئے دی وین کی تے اللہ دار شا لگیا ہے چاچے دے باز رے کیا دیو مید علم والا چاچہ میرو دیکھے دی پی یا دی میں وین شا مت نئی ول نا میں وین شا مطے نئی ول نا میں بن شا مطے نئی ول نا اک وار گال نل ل جا جا اک وار گال نل ل ل جا جا او تیری زندگیوں انہو خاضی جھنے انہو ولی دی دی جھنے مات ان کار کے ود یاد یے مائے کوئی نہیں زاوے تھا دے پور کی دی گھوڑ ہار کوئی خود لے گران میدہ لہے گئے پور کا اللہ